لیبرٹی مارکٹ میں بے قابو کار نے چار افراد کو کچل ڈالا کار میں موجود ملزم سگرٹ چوری کر کے بھاگ رہے تھے واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی ہے حادثے میں شمیم بی بی فرحان سلیم اور محمد یعقوب زخمی ہوئے ہیں مزید جانتے ہیں چیف ریپورٹر لاہور نیوز مجاہد شیخ سے مجاہد شیخ بتائے گا رات اس بارے میں بریکنگ بھی کی ہم نے لاہور نیوز پہ اور اب تفصیلات بھی سامنے آگئی ہیں بتائیے مزید کیا بتائیں گے آپ آج بلکل یہ ان کے بارے میں جو گاڑی بے قابو ہوئی ہے اور جس کے نزیجے میں چار افراد اس میں خاتون بھی شامل ہے وہ زخمی ہوئی اس کے حوالے سے تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ یہ جو گاڑی سوار تھے یہ پیچھے ایک پان اور سگرٹ کی جو تکان تھی وہاں سے سگرٹ چھوڑی چھوڑی کر کے فرار ہونے والے یہ منظمان تھے انہوں نے وہاں پہ دکان پہ رکے اور بہانے سے سگرٹ پانگے اور وہاں پہ پیسے ادا کیے بغیر وہاں سے سگرٹ لے کر پانگے جب یہ آگے پہنچے تو ان کی گاڑی جو ہے وہ بے قابو ہو چکی تھی جہاں پہ ایک جوس کا ہے جہاں پہ اکثر اوقات لوگوں کا رش رہتا ہے اور لوگ بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود رہتے ہیں جوس پینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جس میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں مردہ ذرات بھی شامل ہوتے ہیں اور سیملی کے ساتھ لوگ بھی وہاں پہ آتے ہیں تو وہاں پر یہ گاڑی جو ہے وہ بے قابو ہو کر آئی اور اس گاڑی نے جتنے بھی وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے تھے انہیں کچل دیا جس کے نتیجے میں چار افراد جو فٹش میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو گاڑیاں ہیں ایک گاڑی پاگٹ ہے جبکہ دوسری گاڑی بے قابو ہو کر آکے لوگوں پر چڑھ دوڑی ہے اصل میں یہ کس میں سوار تھے جو گاڑی آکے لوگوں پر چڑھ دوڑی ہے اس گاڑی میں یا جو کھڑے تھے وہ نہیں جو کھڑے تھے وہ تو وہاں پہ جوس پینے کے لیے وہاں پر کھڑے تھے جو گاڑی بے قابو ہو کر آئی یہ تھے وہ وہاں سے بھاگنے والے ملزم جو چوری کرتے ہوئے جنہیں یہ بھی دکھائی نہیں دیا کہ ان کی گاڑی کس سم کی طرف جاری ہے اور انہوں نے جو روڈ کے بالکل سائٹ پر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہاں پر چڑھ دی تو یہ وہ لوگ تھے ابھی جو ہے اس کی مزید جو ہے تفتیش بھی گی جاری ہے اور جو خاتون کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ گرکی ہسپٹل میں کافی تشویشناک حالت میں ہے جس کے پاؤں اور دیگر جسمانی جو ہٹیاں ہیں اس کی وہ بڑی پوری طرح متاثر ہوئی ہیں اور وہاں پہ ایڈمٹ ہے اور ایک جو زخمی ہے اسے سرویس ہسپٹل میں کیا گیا ہے اس طرح سے مختلف ہسپتالوں میں چاروں فراد جو ہیں وہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس گاڑی نے جو واردات کی جو کام دکھایا وہ بعد میں پولیس کی تفتیش میں جو ہے وہ معلوم ہوا کہ یہ سگرٹ چور تھے اور انہوں نے دکان سے سگرٹ چوری کیے اور اس کے بعد وہاں سے بھاگے اور بھاگنے کے بعد انہوں نے یہ خادسہ کیا ابھی جو ہے یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ یہ موقع سے فرار ہو گئے تھے لیکن ابھی تک جو ہے پولیس ان کی تفتیش مجھا شیخ تفصیلات کچھ یہ بھی تھی جو انیشل جو ابتدائی تحقیقات ہوئیں کہ دو لوگ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے ایک کو گرفتار کیا گیا تھا جس سے تفتیش کی گئی ابھی چیزیں کیا سامنے آئی ہیں آج بلکل جو اس رات کی اطلاعات تھی وہ ابھی تک وہی ہیں کیونکہ یہ اس کی سی سی ٹی وی فٹی جو ہے وہ سامنے آئی تو پھر اس حادثے کی اہمیت کا اندازہ ہوا لوگوں کو بھی اور پولیس کو بھی کہ یہ انہوں نے کس قدر خوفناک جو ہے وہ حادثہ ایک کیا جس میں کئی لوگوں کی جان بھی جا سکتی تھی یہ تو خدا کا شکر ایسا ہے کہ کیونکہ وہاں پہ چار سے زیادہ لوگ موقع پر موجود تھے ورنہ شاید مزید جانی نقصان بھی ہوتا اور مزید لوگ زخمی بھی ہوتے جس طرح سے یہاں پر اس موقع پر چند لوگوں کی موجود کی تھی اور چار افراد ہی زخمی ہوئے باقی لوگوں نے جن میں ایک جوز کارنر والوں کا کام کرنے والے لوگ بھی ہیں وہ گاڑی کو دیکھ کر انہوں نے دیکھا کہ گاڑی بے کابو ہو گئی ہے تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے اپنی جان بچا لی ورنہ یہ جو گاڑی ہے یہ کئی لوگوں کی جان لیتی اور کئی لوگوں کو زخمی کرتی مجال شیف اپنی طرز کا یہ انوکھا ایک واقعہ ہے جس میں ایسے چور پکڑے گئے ہیں جو سگرٹ چوری کرتے تھے کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ آدھی مجرم ہیں یا پہلی دفعہ ہی ایسا کام کر رہے تھے لوگ کون ہیں یہ؟ آج بلکل ان کے بارے میں ابھی تک یہی تفصیل معلوم ہو سکی ہے کہ یہ آدھی ہی چور ہیں اور ان کی گاڑی کے حوالے سے بھی ابھی تحقیقات کی جاری ہیں کہ ان کی گاڑی بھی جو ہے وہ بھی چوری کی نہ ہو کیونکہ عموماً اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس طرح کی وارداتیں کرنے والے لوگ جو ہیں جو موٹر سائیکل یا گاڑی استعمال کرتے ہیں شکریہ مجال شیف تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ